بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک 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 ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں شکر الحمدللہ ہم لوگ بی بی کو ٹھیک ٹھیک ہیں تو آج ایک اور مزے کا اور ایک سائٹ کی سب لوگ کے ساتھ میں آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کا جو میرے بی لگ ہے اچھا لگے گا پسند آئے گا تو یہاں پہ جناب سب سے پہلے تو صبح کا ناشتہ ہو رہا ہے اور ناشا کے چیز کو اور ہے لاسٹ بی لگ میں جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی آلو کی ٹکییں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ اس طرح کی انگیڈینس میں گرہ رہا ہے میں اس کے اندر ڈاڑی ہوں کہ یہ دونوں چیزوں میں یوز ہو جائے گی یعنی کہ آلو کی پراتھے میں بھی اور آلو کی ٹکییں جو ہیں ان دونوں میں بھی تو بس ناب وہی جو آلو کی پیٹھی ہو کر رہا ہے وہ فریش میں پری ہوئی تھی اور انہیں گئی میں صبح کے ٹائم لیے پراتھے بنا رہی ہوں تو دو پراتھے میں نے بنا لیے تھے جو کہ ایک سپنٹ کھا کے جائیں گے اور ایک ساتھ لے کے جائیں گے اور اس کے بعد پھر میں میں اپنے نی اور ایمان کے لیے یہاں پہ بنا رہی تھی کیونکہ ایمانہ جلدی اٹھ کی تھی ابھی ایمان کے بابا گرمی تھے تو ایمان جلدی اٹھ کی تھی آج کا گرمی بہت زیادہ پڑی ہے تو اس کے لیے سے بچوں کو نیت بھی صحیح طرح سے نہیں آتی ہے اور ایمان کا یہ ہے کہ جب یہ دو پیٹ کے سو جاتی ہے تو پھر نیکس دے کوئی اس نے جلدی اٹھنا ہوتا ہے وہ برز یہاں پہ ایمان بھی اٹھ کی تھی اس کا ناشتہ بنائے میں نے اور کلیننگ میری ساسا جاری تھی یہاں پہ میں نے پراتھا بنا آکے تو طبی پہ ڈال دیا تھا ساسا پہ یہ جو تھوڑا بہتی یہاں پہ ہشکا گیرہ ہوتا ہے جو ڈرائی ہارٹا ہوتا ہے وہ گیرہ ہوتا ہے تو اس کو بھی میری ساسا ریکلنگ کر رہی تھی کیونکہ گرمی تھی زیادہ ہے تو کچن میں بہت کم کھرا ہوا جاتا ہے یہی کوشش ہوتی میری کہ جلنے سے بچ کام ہتم کیا جائے اور اندر جا کے فین کے نیچے بیٹھا جائے کولر کے نیچے بیٹھا جائے اور یہ گرمی جو ہے نا یہی گرمی جو ہے نا یہ بہت نقصان دے ہیں انہیں سے بچنے کی بہت سر ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی کھانی چاہیے کال ڈرنگ سے جو ہے نا وہ پریش کرنا چاہیے گر کے پر نے جو مشروعات ہیں جو کہ فریش جوسیز مگیرہ ہیں ملک شیک ہے وہ آئی تینک زیادہ یوز کریں تو پھر گرمی سے تھوڑا سا بچ جا سکتا ہے تو جناب یہاں بھی ناشتہ میں رکھیا تھا ہم نے اور اس کے بعد یہ جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ شام کی ہیں کیونکہ آج میں نے شام کو کھانا بنایا تھا اور کھانے میں ہم لوگ بنا رہے تھے تو اور یہ تو اس سے پہلے نا ہش پر لے گئے تھے یہ بچوں کے لیے چلی جو ہوتی ہے نا یہ لے گئے تھے اور اس کو سٹا بھی کہتے ہیں لہور میں تو اس کو زیادہ سٹے کے نام سے بولا جاتا ہے چلی ویسے کامی کہتے ہیں تو یہ جو ریت کے اندر انہوں نے دبا کے رکھی ہوتے ہیں گرم گرم ریت کے اندر تو اس کو پھر نکالتے ہیں پھر مسالہ پھر لگا گیا تو وہ والے ہیں ایک تو ہوتی ہے ریت کے اندر فرائی کرتے ہیں بھونتے ہیں یہ وہ والی نہیں تھے مجھے ویسے وہ اچھے پھر نہیں لگتے مجھے یہ والی زیادہ اچھے لگتے ہیں اس کو پر لیموں کے ساتھ مسالہ لگتے ہیں چار مسالہ خوچ ہوتا ہے تو وہ پھر کھاتے ہیں ساتھ ہی پھر میں نے توریے غیرہ چھیل کی ہر کیوں ہی تھی اور اس نے در میں پھر میں نے یہاں پہ پھر میں نے سوچا بچالے مسالہ پہلے بنا لیتی ہوں تو اس کے لیے میں نے دریکلسن کا پیس کی گیا اور ایک سے دیر پیاس میں نے اس کے اندر ڈالے چھوک کر کے اور اب اس میں مسالے ڈال کری ہوں پیاس کی اندر فرائی کیا تھوڑا سا دو تی منٹ کے لیے اس کے لیے مسالے ڈالے ہیں لال ملچ ہلڈی اور تو اس سوکا دنیا بھی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی تھی تھوڑی اسی میں تکریباً ایک تیس پونٹ سے بھی کرنا میں اس کے اندر ڈالوں گی کلونجی کلونجی سے بہت مزرے کا ٹیسٹ رہا تھا خوش سبزی ہوتی اس میں کلونجی بہت اچھی لیتے جیسے گوپی ہو گئی اور بھنڈییں ہو گئی اور اس کے علاوہ جیسے یہ تورییں ہیں تو اس میں تو میں کلونجی ضرور ڈالتی ہوں تو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کلونجی کے فائدہ بھی بہت زیادہ ہیں تو تقریباً نانوے جو بیماری ہیں اس کا علاج کلونجی کے اندر موجود ہے اور یہ ہمارے کرانے میں چیت میں بھی اس کا ذکر آیا جو میں نے ٹیماتر کا پیس بنا کے رکھا ہوا تھا فریزر میں وہ اٹھ کر دیا ہے اور پانی تھوڑا سیڈ گئی کیونکہ جب ہمارے ٹیماتر جو ہے یہ ہمیلٹ ہوں گے تو اس میں سے پانی نکلے گا تو یہ اس نے ڈال کے اس میں رکھا تھا کہ ہمارا مسالہ سوفٹ ہو جائے اور تقریباً پان سے چھے منٹ کے بعد ہلکی آنچ پر میں نے اس کو اچھے طرح مکس کروں گی اور یہ بہت جلدی بن جاتی ہے بہت سے لوگوں کو توڑی ہیں اسے پسند بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ اس طریقے سے بنا کے کھائیں تو آپ کو بہت ہی مسائل کی لگیں گی بہت ہی مسالہ دار آپ کو لگے گی تو میرا دعویٰ ہے کہ جو لوگ نہیں تو تو پسند کرتے ہیں اگر اس طریقے سے کھائیں تو بلکل اس کے فیوریٹ دیوانے ہو جائیں گے اور یہ ان کی فیوریٹ بن جائیں گی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پھین میں نے تھوڑا سا دو تی منٹ اس کو فرائی کیا تھا اس کے بعد میں نے دھگر دیا تو یہ اپنے پانی کے اندر ہی کھوک ہو جاتی ہیں تو میں نے تقریب بنا دس درمیانی آج پہ خطر سلوپ اور نہ تیز پہ دس درمیانی آج پہ دکن کھول لیا تو دیکھیں اس کا پانی تھوڑا سا نکل آئی تیز آج پہ دکن کے بغیر اگر آپ پانی کو ڈرائی کریں جلدی ہو گا آج ٹائم لیتا ہے تو ہمارا پانی پانی آج پانی پانی نیدل 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 موسیقی نیدل نیدل موسیقی آج آج پانی 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 موسیقی موسیقی سو دیکھتے ہیں اچھی موسیقی اچھا سب سے پہلے نیدل کٹوں ہماری چلی موسیقی موسیقی کہ جس اچھا دھنیا سب سے پہلے پڑکنی پڑکنی ہمامل سب سے کس پڑکنی 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 نیدل کرنی اس کے ساتھ چولا جلاتے ہیں ہلو... mut DIS ему ہلائے ہیرین ہل کن دم یکings ہی ہی کن دم یقین ہی ہی آمی اس براہیم جانے گا ہوجا اوکی ملکی کاؤ کیا ملکی کاؤ کیا آمی بانے گا تو یہاں ابراہیم اور ایمان ملکے بنا رہے ہیں کھا رہے ہیں نا مکس کریں گے کونسے نوڈر چائنیز چائنیز نوڈرز بنا رہے ہیں کدے جا رہے ہو نوڈرز بن چکے ہیں ہمیٹ میں بہت سارے ہیں بے مکس کریں بے بہت سارے ہیں ورہے ہیں ہمیٹ کے پاس چکے ہیں ہمیٹ میں چکے ہیں دمکہ پسکے ہیں محقیٹ ہمیٹ میں چکے ہیں ہمیٹ ہے ہمیٹ ہے چلیں جلدی جلدی کریں ہاتم فینش جلدی سے جی تو یہاں پہ میں آج آپ کے ساتھ بچوں کی جو کھیل ہیں اور بچوں جو گھر گھر بنا کے کھیلتے ہیں وہ ہمیں آپ سے شیئر کر رہی تھے یہاں پہ ایمانی پرہیم اپنے ٹوائس کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کی تھوڑے سے نرات کو لے کے آئے تھے اپنے باپا کی سن نمک پارے تو نمک پاروں کو نورس بنا کے تو اس کے طرح کھیل رہے تھے دونوں بیٹھ کے تو بچپن کی یہی جو کھیل ہوتی ہیں اور یہی یادے ہوتے ہیں جو ساری عمر یاد رہتی اور ہم لوگ بھی جب چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں اسی طرح کھیلتے ہوتے تھے گھر گھر بنا کے اور یہی عمر ہوتی ہے جب ہم لوگ بلکور ریلیکس ہو کے اور تمام پرشانی اور تمام چیزوں کو جو دنیاوی چیزیں ہیں اور ہر قسم کی چیزوں کو بھلا کے نہ ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اور یہ بچپن جو ہے نا یہ کبھی بھی واپس نہیں آتا اور بچپن تو ہر کسی کا بہت ہی اچھا اور حسین گزارتا ہے اور یہ ایج جو ہے نا یہ سب سے سارے جو سٹیجز ہوتی ہیں نا ایج کی بھراپا ہوتا ہے جوانی ان سب سے جو بیسٹ ہے نا وہ بچپنی ہوتا ہے تو یہاں بچی دونوں بیٹھ میں کھیل رہے تھے اور آپ نے ان دونوں کی تھوڑی سی باتیں بھی سنی ہیں اپنے انجوائی کیوں ہوں گی تو یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کائلی میرے چینل کو سپرائب بھی کر دیجئے اگر آپ کو اپنے بلوگ اچھے لگ رہے ہیں نائے کو شیئر بھی کر دیجئے اور یہ آپ کی سپورٹ جو ہے مجھے بہت بہت امپورٹنس رکھتی ہے تو پلیس مجھے ضرور سپورٹ کریں اور سپرائب بھیڑا بلکت مت بولیے گا تو یہاں جی بچے یہ کھا رہے تھے اور اور باقی بھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہیں ان کی گلیپس تو میں نے ان کو بیٹ کو پریساری ٹوائز بگرہ رکھے دے دیے تھے ادروائز یہ نیچے میں نے ان کا ایریا بنایا ہے وہاں بیٹ کے یہ کھیلتے ہیں لیکن آج میں کیونکہ ساہ سار میں نے سپاہی بگرہ بھی کی تھی تو پھر میں نے اوپر ان کو ٹوائز بگرہ رکھے دے دیے تھے کہ یہ بچے بیٹ کے اوپر ایک جگہ کھیلتے رہیں گے رامسول میں باقی کی سپاہی بگرہ کر لوگی مجھے کیچپ ڈال کے رونے دے دیتی ہے اور مجھے بالکل نہیں اندازہ تھا میں بے کوئی سپیکٹ نہیں گئے رہی تھی کہ یہ اس طرح کچھ کریں گے تو یہ بچے کی چھوڑی چھوڑی شرارتیں ہیں ان کو پیچھوائیں کرنا چاہیے میری طرف سے اللہ حافظ